روشن کی طرح واضح ہو جائے گی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سیدنا اقبت بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی ایسے فرد کو دیکھیں جس پر اللہ عز و جل عطاؤں کی برسات بھی کر رہا ہے اللہ عز و جل اسے عطا بھی کر رہا ہے اور وہ گناہوں کا سلسلہ بھی جاری رکھے ہوئے ہیں اگر اللہ عز و جل کسی شخص کو عطا بھی کر رہا ہے وہ جو مانگتا ہے اللہ عطا کرتا ہے اور وہ گنہگار بھی ہے گناہوں کا سلسلہ بھی جاری رکھے ہوئے ہیں رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سمجھ لو کہ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے اور اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت کوٹ فرمائی فرمایا فلم ما نسو سورہ لانعام کی آیت نمبر 44 ہے رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی فلم ما نسو ما ذکرو بھی فتحنا علیہم ابواب کل شئین حتی اذا فرحو بما اوتو اخذناہم بغتتا فا اذا ہم مبلسون اللہ عز و جل اشارت فرماتا ہے جب انہوں نے بلا دیا جو نصیحتیں ان کو کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیئے یہاں تک کہ وہ خوش ہو گئے یعنی جب لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں احکام میں دین کو بھول جاتے ہیں حرام اور حلال کے مابین امتیاز نہیں کرتے گناہوں کا ارتکاب کرتے چلے جاتے ہیں تو وہ اللہ سے اتنے دور ہو جاتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کے لئے دروازے کھول دیتے ہیں آتاؤں کے دروازے کھول دیتے ہیں وہ جو چاہتا ہے اسے ملتا ہے اسے ایک اچھی گاڑی چاہیے مل جائے گی اچھا بنگلہ چاہیے مل جائے گا اچھا مکان چاہیے مل جائے گا کاروبار میں ترقی چاہیے مل جائے گی اللہ عز و جل اتاؤں کی ایسی برسات فرماتا ہے فرمایا یہاں تک کہ وہ خوش ہو جاتے ہیں پھر فرمایا اور پھر اچانک ایک وقت آتا ہے کہ ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر ان کے لئے امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی پھر ان کی آس ٹوٹ جاتی ہے امید ٹوٹ جاتی ہے کیونکہ پھر توبہ کا موقع ان کے لئے انہیں زندگی میں میسر نہیں آتا لیکن ناظرینے کرام یہ شیطان کا ایک بہت بڑا وسوسہ ہوتا ہے وہ ہمیں تسلیہ دیتا ہے کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے لیکن ہمارے لئے ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ جو شخص جتنی زیادہ مشکت کرے گا اس کو اللہ عز و جل اتنے ہی بلند و بالا اور عرفہ و عالی درجات عطا فرمائے گا اور جس کا مقام انداللہ جتنا زیادہ ہوگا اس کے امتحانات اور عزمائشیں بھی اتنی زیادہ ہوں گی مثال کے طور پر رمضان المبارک کا مہینہ ہے مغفرت کا عشرہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو رمضان المبارک میں صبح و روزہ رکھتے ہیں فجر کی نماز ادا کر کے سو جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ زہر تک اگر سوئے رہے ہیں تو انہیں بھی ویسا ہی ثواب ملے گا جتنا ان لوگوں کو ملتا ہے جو پورا دن بھوک اور پیاس کی شدت محسوس کرتے ہیں اور برداشت کرتے ہیں حالانکہ ان کی مشقت کم ہوتی ہے ان کی محنت کم ہوتی ہے وہ کم تکلیفیں برداشت کرتے ہیں تو ان کو وہی مقام نہیں ملے گا جو ان کو ملتا ہے جو پورا دن محنت بھی کرتے ہیں مشقت بھی کرتے ہیں بھوک کی شدت اور پیاس کی شدت کو برداشت بھی کرتے ہیں ناظرین اکرام اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ چند احادیث اب سمات فرمالیں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سمندری جہاد کے دوران حاتف غیب سے آواز آئی کہ اللہ عز و جل نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے کہ جو شدید گرمی کے دن اپنے آپ کو اللہ کے لیے پیاسا رکھے اللہ عز و جل اسے سخت پیاس والے دن یعنی بروز قیامت سہراب کرے گا ابن ابھی دنیا فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن بھی روزہ رکھتے جب اتنی گرمی ہوتی کہ انسان اپنے ذائب کپڑے اتارنے پر مجبور ہوتا کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ جتنی گرمی برداشت کروں گا جتنی بھوک برداشت کروں گا بھوک کی جتنی شدت اور پیاس کی جتنی شدت برداشت کروں گا اللہ عز وجل مجھے ایسے ہی بلند و بالا مقامات پر فائز فرمائے گا امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ رشاہت فرماتے ہیں کہ روزہ دار کے لیے سنت یہ ہے کہ دن کے وقت زیادہ دیر نہ سوئے بلکہ جاگتا رہے تاکہ بھوک اور ضعف کا اثر محسوس ہو کیونکہ جتنی زیادہ بھوک محسوس ہوگی جتنی زیادہ کمزوری کو وہ برداشت کرے گا اللہ عز وجل اسے رمضان المبارک کی اتنی بلند و بالا اور عرفہ و عالی برکات سے نوازے گا حضرت ابراہیم بن عدہم رحمت اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دنیا میں جو نیک عمل جتنا دشوار ہوگا قیامت کے روز نیکیوں کے پلڑے میں اتنا ہی زیادہ وزندار ہوگا یعنی ہم جتنی محنت کریں گے اللہ عز وجل اتنا ہی بلند و بالا مقام اتا فرمائے گا وہ لوگ جو پورا دن سوئے رہتے ہیں عبادت نہیں کرتے محنت نہیں کرتے اللہ کو یاد نہیں کرتے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا روزہ مقبول ہے یقیناً روزہ کا فرد تو اضاہ ہو جاتا ہے فرضیت تو اضاہ ہو جاتی ہے لیکن وہ اللہ عز وجل کی اس نعمت عزمہ سے محروم ہو جاتے ہیں جو رمضان المبارک میں مزمر ہے